محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ حضرت اگر کسی شخص نے ناپاکی کی حالت میں جانور کو زبا کر دیا تو کیا جانور حلال ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے تو دیکھیں حضرت اللہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی اس سوال کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہوا اور پھر وہ ناپاک ہو گیا اسی طریقے سے کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری کی اور اس نے بھی تک غسل نہیں کیا یا عورت ہے کوئی اور وہ ناپاکی کی حالت میں اس حیض بغیرہ یا مسی بغیرہ ہو رہی ہیں تو اب اس کے تعلق سے حضرت اللہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنبی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر کسی مرد نے یا عورت نے یا ناوالک بچے نے اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو زبا کر دیا تو فتاوہ امجدیہ کے اندر لکھا ہے کہ جانور حلال ہو جائے گا جانور حلال ہو جائے گا لیکن اس کے تعلق سے آگے انشارت فرماتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں زبا نہیں کرنا چاہیے پاکی کی حالت میں زبا کرنا جانور کو یہ افضل ہے اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں جس کے اوپر غسل فرض تھا اگر اس نے جانور کو زبا کر دیا یا کسی نے ایسے شخص سے زبا کروا لیا تو سمجھو جانور تو حلال ہو جائے گا جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن ایسے کرنا یہ منع ہے ایسے کرنا منع ہے کیونکہ جانور کا معاملہ ہے آج اس جانور کو تم زبا کر رہی ہو کسی کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ایسے شخص جو کہ جاندار یعنی ایسے شخص کے نام سے تم قربانی کر رہے ہو جو کہ بڑی محبت کے ساتھ اپنا نظرانہ اللہ کی وارگاہ میں پیش کر رہا ہے پھر اس جانور کی گردن پر تم چھوڑی چلاوگے جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہے تو کیا تمہارا ضمیر کیا تمہارا دل یہ گوارہ کرے گا کہ تم ناپاکی کی حالت میں اس کی گردن پر چھوڑی چلاو تو دیکھیں مسئلہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے اگر کسی شخص نے ایسا کر دیا تو جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن یہ ایسا کرنا منع ہے پاکی کی حالت میں جانور کو زبا کرنا یہ افضل ہے تو آپ جو ہے پاک و صاف رہیے آپ کی کپڑے پاک ہوں آپ پاک و صاف ہوں ایسی صورت میں آپ جانور کو زبا کریں